آج میں دہی بڑے بنانے کے کچھ ایسے ٹپ اور ٹرکس بتاؤں گی کہ آپ کا دہی بڑا بھی پہلی بار میں ہی رسگلے سے بھی جیادہ سوفٹ اور سپنجی تیار ہوں گے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں میں نے یہاں پر ایک کپ اُرد کی دال اور ایک چوتھائے کپ مونکی دال کو اچھے سے تیل سے چار بار دھو کر چار سے پانچ گھنٹے کے لیے سوک ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اُرد کا دال ڈائجیسن میں بہت ہی ہیوی ہوتا ہے اس لئے ہم اس میں مونکی دال بھی مکس کر رہے ہیں اب ہم ان دونوں دالوں کو ایک گرینڈنگ جار میں ڈالیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر پیس لیں گے اس کو بلکل باریک نہیں پیسنا ہے اس کو تھوڑا دردرا ہی رہنے دیں گے ایسا کرنے سے ہمارے دہی بڑے بہت ہی اچھے سے پھول جاتے ہیں اور سوفٹ بنتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو تھوڑا دردرا ہی پیسا ہے اب اس پیس کو ایک بڑے سے بال میں ڈالیں گے اور اب ہم اس کو چمت سے ایک ہی ڈائریکشن میں فیٹیں گے آپ ہاتھوں سے بھی فیٹ سکتے ہیں بس دھیان رہے کہ ایک ہی ڈائریکشن میں فیٹنا ہے یہ پتہ کرنے کے لیے کہ ہمارے دال کا بیٹر اچھے سے فٹا ہے کی نہیں اس کے تین طریقے ہیں پہلا اس کا کلر چینج ہو جائے گا جب دال اچھے سے فٹ جائے تب اس کا کلر بلکل وائٹ ہو جائے گا دوسرا جب ہم اس بیٹر کو ہاتھ یا پھر چمچ میں لے کر اس کو اس طریقے سے اُلٹا رکھیں گے تب اگر یہ بیٹر نیچے نہ گرے تو سمجھئے کہ ہمارا بیٹر تیار ہو گیا ہے تیسرا ایک باور میں پانی لیجئے اور اس میں تھوڑا سا بیٹر ڈال دیجئے اگر بیٹر اس طریقے سے ڈالتے ہی تیرنے لگ جائے تو اس کا مطلب ہمارا بیٹر تیار ہو گیا ہے اب جب ہمارا بیٹر تیار ہے تو اس میں تھوڑا سا نمک گریٹ کیا ہوا ادرک اور باریک کٹی ہری مرچ ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں گے ادرک اور ہری مرچ سے دہی بڑے کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اب چلیے اس کے بڑے بنا لیں ایک پین میں آئل کو میڈیم ہیٹ ہونے دیں گے تیل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے جب تیل گرم ہو جائے تب آپ اپنی پسند کے انصار چھوٹے یا بڑے سائز کے پکورے بنا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیل میں ڈالتے ہی ہمارے پکورے تیارنے لگے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بڑے بہت ہی ہلکے بنے ہیں اور یہ بہت ہی سوفٹ بنے گے یہ تیل میں ہی اپنے سائز سے بڑے ہو گئے ہیں اب ہم اس کو لائٹ گولڈن ہونے تک فرائے کریں گے اور جب یہ فرائے ہو جائے تب اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور باقی کے بڑے بھی اسی طرح فرائے کر لیں گے ہمارے سارے بڑے فرائے ہو گئے ہیں تو میں آپ کو اس کو کاٹ کر بھی دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے سوفٹ اور فلفی ہے اور اس کے اندر کیسے جالے بن گئے ہیں اب ہم ایک بڑے سے بار میں گنگونا پانی لیں گے اور اس میں نمک اور ہنگ ڈال کر مکس کر لیں گے ہنگ پاچن میں اچھا ہوتا ہے اور اس سے دہی بڑے کا ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے تو آپ ہنگ جرور ڈالیں اس کے بعد اس میں فرائے بڑے ڈال کر اس کو ڈھک کر اس پر کچھ بھار ڈال دیں گے جس سے کہ ہمارے بڑے پانی میں اچھے سے سوک ہو جائے اور اس کو تیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے آدھے گھنٹے ہو گیا ہے آپ دیکھیں ہمارے بڑے کا سائز اب پہلے سے ڈبل ہو گیا ہے اب ہم ایک بڑے کو لیں گے اور دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں رکھ کر اس کو تھوڑا پریس کریں گے جس سے کہ اس کے اندر جو بھی پانی ہے وہ نکل جائے آپ دھیان رکھیں کہ بڑوں کو پانی سے تب ہی نکالیں جب آپ کو اسے سرب کرنا ہو اب چلیے اس کو سرب کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں تھوڑے سے مسالے اور کچھ انگریڈینٹس کی جورت پڑے گی اور وہ ہے ہری چٹنی جو کہ ہم نورملی گھر میں دھنیا پودینہ کی چٹنی بناتے ہیں املی کی کھٹی میٹھی چٹنی اگر آپ کو املی کی چٹنی کی ریسیپی دیکھنی ہے شیئر کر دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نمک بھونا جیرہ پاورڈر لال مرچ پاورڈر کالا نمک اور چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ڈالیے نہیں تو اسکپ کر دیجئے اب ہمارے بڑوں کو ہم ایک پلیٹ میں رکھیں گے اس کے بعد اس کے اوپر فیٹی ہوئی گارہی دہی کو اچھے سے ڈالیں گے اس کے بعد ہری چٹنی اور املی کی چٹنی ڈالیں گے اور جو مسالے ہم نے رکھے تھے سب سے پہلے نمک ڈالیں گے اس کے بعد بھونا جیرہ پاورڈر لال مرچ پاورڈر کالا نمک اور چاٹ مسالہ ڈالیں گے اور یہ تیار ہے ہمارا دہی بڑا سر کرنے کیلئے جو کی بہت ہی سوفٹ ہے اور موہ میں جاتے ہی گھل جائے گا اگر آپ کو آج کی ریسیپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھانک یو موسیقی